جانے سے بہتے ہیں جانے سے بہتے ہیں جانے سے بہتے ہیں زیارت کو وہ جنرل میسیج نہیں بھیجنا کہ اگر میں نے آپ کو بھیجنا ہے جنرل میسیج پورے معاشرے کو پوری سوسائیڈی کو چلا گیا یہ میسیج نہیں جانے سے بہتے ہیں اپنے سگے بھائی دہن سے اگر تم ناراض ہو تو راضی کر کے جاؤں بات چیز ایسا نہیں کہ جاتے وقت بات کلیے ہاں کے بات نہیں کروں گا وہ معافی نہیں ہوتی پھر بہتے ہیں جب تم جا رہے ہیں جا رہے سے بھل ایک فارملی ہے جا کے تم نے کہا آم سوری ہے لیکن دل میں میرا بھراؤں ہیں دل میں بھراؤں ہیں میری بہن سے دل میں بھراؤں ہیں میرے بھائی سے دل میں بھراؤں ہیں میرے خاندانوالوں سے اس سے بھی ناراض اس سے بھی ناراض ہمیں بڑا زیارت پر جا رہا ہے نہیں تم اس قریب کی بارگاہ میں جا رہے کہ جس نے آشورے کے دن اتنے بڑے گناہدار کو ماف کیا تھا تم بھی جانے سے پہلے اپنے سارے رشتہ داروں کو دل سے ماف کر کے جاؤ کہ اب آنے کے بعد جیسا صدا بھائی ایک بھائی کے ساتھ رہتا اپنے قریب رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے تم کو یہ نہیں کرنا ہے کہ آنے کے بعد پھر میرے تیریوں پر بھل آ گئے پھر میرے آئی بروز کھڑے ہو گئے پھر میں نے کہا نہیں وہ تر جانے زیارت میں جانے سے پہلے کی معافی میں نے دھوئی کچھ تم کو ماف کیا یونائیڈ یونائیڈ کربلا یونائیڈ کا نام ہے کربلا شیعتنا اکونو لنا زینہ کھانا سمجھوائی بات کہ چھانے سے والے تم پل کو کلین ہو گئے جب تک تم ماف کر کے کسی کو نہیں جاؤگے how can you expect کہ مولا حسین ہم کو ماف کریں گے یہ دنہ کونسی صفت اس سالی میں کونسی چیز مولا حسین کی ہم نے اپنے زندگی میں implement کیا کم از کم یہی implement کرو یہ نہیں ہے کہ جو زیارت پہ نہیں جا رہا وہ اس کو ماف کا نام یہ جو زیارت پہ جا رہا سر وہ کریں اب یہ میرا مسیج global مسیج ہے کہ اگر تم نہیں بھی جا رہے زیارت کو چیک کرو اپنے فاملی میں کسی سے تم ناراض ہو تو اس کو راضی کر کے جاؤ گھرولا راضی کر کے جاؤ پھر تم سے حسین بھی راضی ہو دوسری چیز یادے کو جو شیعتنا کھنو لنا زینا ہمارے نے زینات بنجا سب سے پہلے یہ چیز کو کوئی امام کا چاہنے والا رزق حرام پیٹ میں رکھ کے نہیں جانا ہے مجھے معاف کر دیں اللہ تو مجھے معاف کر دیں رزق حرام پیٹ میں رکھ کے جانا نہیں ہے یہ نہیں کہ صرف یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ آج کے بعد میں بھی حق مادرِ حسین دوں گا میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میں نے بولا یہ سیشن میں مادرِ حق حسین ادا کر کے جاؤ اور آپ نے اپنے دیں کہ یہ ہمیشہ دوں گا ہمیشہ دوں گا یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ میں یہ ہمیشہ دوں گا مادرِ حسین کا حق مادرِ حسین کا حق میں ہمیشہ دوں گا یہ ڈیسائیڈ کر لو یہ اتنا ضروری ہے خمز کو دے کے جانا اس لئے کہ تم کو آتے آتے کربلا کا کفن لانا ہے تم کو آتے ہوئے کربلا مولا سے کفن لانا ہے اللہ ہم سب کو کربلا مولا کا کفن نسیح ہے تم کو کفن لانا ہے اپنا لازی ڈرس لے کر آنا ہے کربلا مولا سے تو اس ڈرس کا خمز دیا ہوا ڈرس ہونے ذریع سے مس کر کے یہ بولنا کہ مولا یہ وہ ڈرس ہے جس پہ سامنے پہن کر میں اللہ کے پاس جاؤں گا آپ کے سامنے ہوں گا مولا میری شفاعت کرنا اللہ ہمہ ارزخنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الوہ حق میں اس پر زیادہ نہیں بول رہا مظلوم بی بی اور جو نہیں جا رہا جو نہیں جا رہا وہ بھی کم از کم فور یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں صرف حلال کھوں گا اور کچھ نہیں کھوں گا اب تک جو غلطی ہوئی وہ ہوئی اربعین کا دن میرے لیے یا سترہ سفر میری خمز کی ڈیٹھ ہے اب تک میں نے نہیں دیا اس دن دیکھے چہلن کی جو منجز کروں اس میں بولوں شیعتنا کونو لنا زینہ ہمارے لیے زینت بن جاؤ زینت وہی بن سکتا جس کے پیٹ میں حلال ہو زینت وہی بن سکتا جو امام کا حق ادا کرے اگر تم بیری کا حق ادا نہیں کرو گے تم امام کی لیے زینت کیسے بنو گے باتیں سخت ہیں لیکن یہ حق امبر ہے کہ اگر آپ جو میں پیغام دے رہا اگر اس پر پوری دنیا میں ایک لڑکا یا لڑکی نے بھی عمل کر لیا تو یہ پورا اشنا میرا کام ہے یہ ساری چیزیں تم کو اب یقین ہو جانا چاہیے تم کو اب یقین ہو جانا چاہیے کہ میں مولا حسین کے پاس جا رہا ہوں امام اور میں جا کے جب بولوں گا سلام علی حسین علی ابن الحسین علی ابن حسین 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 علی ابن حس آپ سنچو سارے امام تم کو جواب ساری اولاد حسین جناب خاسم تم کو جواب اس کے بعد جب تم بولو گے مولا مولا باس مولا عصاب الہسائل عصاب الہسائل حبیب اپنے مظاہر جواب دے گا زہر جواب جان جواب دے گا وہاں پہ قلبی جواب دے گا خورد جواب دے گا سارے احصاب تم کو بلیں گے علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اور جب کوئی جواب دیتا ہے سلام کا جواب دیتا ہے تو آپ کیسے دیتے ہیں کہنے کوئی کہتا آپ کو سلام علیکم بولے کوئی اجنبی بھی بولے سلام علیکم آپ اس کو دیکھتے ہیں ایسا علیہ السلام بول کے اگر نہیں بڑھتا تھے بھدھتا تھے بہت اسے گرے غیر اگر choisئی آپ کو سلام کر مجھوہ کرے ایک الگ بات اگر کوئی انڈیویجن نے آپ سے کہا سلام علیکم آپ اس کو دیکھتے ہیں تم مسکراتے ہو اس کی طرف دیکھتے ہو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کیا سمجھے میرا کریم میرا مظلوم عالمین کا مظلوم ترین اللہ کا بندہ آپ کو دیکھے گا مسکرائے گا جب آپ بولیں گے والا علی ابن حسین تو شہزاد علی اکبر آپ کو دیکھ کے جواب دیں جب آپ کہیں گے والا اولاد حسین ساری مولا کی اولاد آپ کو جواب دیں اسابر حسین میں سارے اسابر آپ سنچو ایک لمحے میں اتنے لوگ اگر آپ کے چہرے کو دیکھیں آپ کو دیکھیں تو آپ کی دیسٹینی بدلے گی نہیں تقدیر بدلے گی نہیں تمہیں صرف ہو جاگے شیدو نا کنو لنازائی نا امام کے لئے امام کے لئے زینت بن جاؤ گے اگر تم یہ چیزوں پہ عمل کر کے کربلا میں جاکے عرمین کا سلام کرو